اسلام علیکم میں صحابہ محمود امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست میں کوئی بڑا فرق نہیں کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی پاکستانی پارٹیاں برسر اقتدار رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کا آزاد کشمیر کی سیاست پر کیا اثرات نمدار ہوتے ہیں ایک طرف پاکستان میں سیاسی جنگ، سیاسی کھیل یا سیاسی گہمہ گہمی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا معیشت کی تباہی، مہنگائی میں مزید اضافہ، پی ڈی ایم کی تحریک انصاف کو گالیاں، تحریک انصاف کی پی ڈی ایم کو گالیاں، پی ڈی ایم کی آپس کی لڑائی، اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی رسہ کشی، زرداری کی شریف خاندان سے آنہ مچولی، مریم اور بلاول کا شور، فضل الرحمان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں سے لڑائی، سواد میں طالبان کا داخلہ، بلوچستان میں سلاب کی صورتحال، صد میں زرداری کی اجارہ داری لوٹوں کی خریداری، میڈیا پر پابندی اور غداری کے مقدمے، صحافیوں کی نظر بندی اور غداری کے مقدمے، فوج پر زبان درازی، عام فورسز کے شہید خاندان کے بیٹے عرشد شریف پر غداری کا مقدمہ اور اس کا ملک چھوڑ جانا، عمران ریاض خان کا دوبارہ آف ایر ہو جانا اور سابر شاکر کا ملک چھوڑ جانا یہ سب انتہائی افسوسناک واقعات ہیں اور ان واقعات کا گہرہ اثر ازاد کشمیر کی سیاست پر بھی پڑتا ہے وہ کیسے؟ ذرا سنیے ہمیشہ سے ازاد کشمیر کی حکومت کچھ عرصہ اسلام آباد سے مخالف پارٹی کے پاس رہتی ہے اگر اسلام آباد میں نون لیگ کی حکومت ہے تو کشمیر میں تحریک انصاف یا اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو ازاد کشمیر میں نون لیگ کیونکہ ازاد کشمیر اور پاکستان کے الیکشن کے دورانیاں میں دو سال کا فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں بیٹھی مخالف پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آزاد کشمیر میں مخالف پارٹی کو ناکام بنایا جائے اس بار بالکل مختلف سین ہے کیونکہ پاکستانی سیاست کے آثرات ٹھیک نہیں لگ رہے اور اس کا گہرہ اثر آزاد کشمیر کے سیاست پر پڑ رہا ہے جس کے تباہ کن آثرات آزاد کشمیر حکومت پر پڑ رہے ہیں ایک ایسا ادارہ جو کشمیر کی باگ دوڑ کو سنبھالتا ہے وہ ہے کشمیر کونسل اور کشمیر کونسل کا چیئرمن وزیراعظم پاکستان ہوتا ہے جب چیئرمن مخالف پارٹی کا ہو تو حکومت کو ناکام بنانے کے حربے استعمال کرتا ہے یہ صرف اس دفعہ نہیں بلکہ ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے جتنا عرصہ اپوزیشن جماعتوں کی حکومت پاکستان میں ہوتی ہے تب تک اپوزیشن ٹف ٹائم دیتی ہے اور جیسے ہی اسلام آباد میں حکومتی جماعت آ جاتی ہے تو اپوزیشن ڈھیلی پڑ جاتی ہے ایسے ہی اب آزاد کشمیر میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پندرویں آئینی ترمیم کا شوشہ آزاد کشمیر کے عوام میں چھوڑ دیا ہے اور اب عوام حکومت کے خلاف پچھلے ایک ماہ سے سڑکوں پر ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کئی بار اپوزیشن کی عادت کے ساتھ مل چکے ہیں لیکن مبینہ طور پر اپوزیشن بظاہر سڑکوں پر نظر آ رہی ہے لیکن اسلام آباد میں اپنے آقاؤں کی حکومت دیکھ کر اپوزیشن جماعت نرم پڑ جاتی ہیں اور الزام حکومت وقت یعنی پاکستان تحریک انصاف پر لگ جاتا ہے اور عمران خان کو کشمیر فروشی کے تانے ملتے ہیں کبھی پندرویں آئینی ترمیم تو کبھی آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش نوجوان نسل میں کشمیر خود مختاری کے مقبولیت فوج مخالف نارے بازی انڈیا اور پاکستان کو ایک ہی صف میں رکھنا فوجیوں کے سامنے فوج کو گالیاں دینا اب یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے جب تک دونوں طرف یعنی پاکستان اور آزاد کشمیر میں سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تب تک اس کو نہ ہی سازش کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی مداخلت کا سوچ سکتے ہیں بہرحال تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو کشمیر فروش کہتی ہیں اور کشمیری نوجوان نسل انڈیا اور پاکستان کو قابضین میں شمار کرتے ہیں جب تک پاکستان کی سیاست عدم استحقام کا شکار رہے گی تو آزاد کشمیر کے حالات پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے